موسیقی اسلام علیکم کارویلرز میرا نام لکمان ہے ایک نئے اپریسوٹ کے ساتھ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر خلیل صاحب آنر ہیں ابراہیم آٹو گیراج موڈ امناباد ان سے بات چیت کرتے ہیں ایک ان کے پاس گاڑی آئی ہے بہت ہی دور سے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہونر اور ٹیلنٹ ہو تو لوگ آپ کو ڈونڈی لیتے ہیں یہ بہت ہی دور سے گاڑی ان کے پاس بننے کے لیے آئی ہے لیکن یہ پہلے بھی بڑی زبردست بنیوی ہے کیسر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں یہ کیا بنائیں گے اس کو اور یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا وہ کیا کریں گے اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیسر صاحب یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس یہ بھئی ہمارا چینل دیکھا تھا تو یہ گاڑی کراچی سے آئی ہے مرے پاس اچھو ناظرین یہ کراچی سے گجرہ والا کیسر خلیل صاحب کے پاس گاڑی کی فیس لفٹ کے لیے آئے ہیں کیسر صاحب یہ کون سی گاڑی ہے یہ کلیسلر گاڑی ہے کلیسلر تو یہ آر ریڈی فیس لفٹ ہوئی ہے اب آپ اس کا کیا فیس لفٹ کریں گے یہ پہلے روزداز کا بمپر لگا ہوا فرینڈ سے جبکہ آپ نے دیکھا یہ ہے تو ہم یہ گاڑی مکمل چینل کرنے لگے ہیں جیسے ہم گاڑییں پہلے بناتے ہیں تو انہیں یہ ہمارا کام زیادہ اچھا لگا تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک اس گاڑی کو کٹ کرنا نئے شیم میں بنا کے دیں ہمیں دوہزار اکیس بائیس مارڈل کہہ لے کہ اس میں ہمیں مکمل گاڑی بنا کے دیں کیسر صاحب آپ کے پاس کون سی گدھر سنگی ہے کہ سین سے کراچی شہر سے گجنا والا موڑ اہمناباد آپ کے پاس یہ گاڑی لے کر آگئے ہیں اور آر ایڈی یہ فیز لفٹ ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت ہے دیکھیں جی اچھی کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی بندہ بھی ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا کوئی بھی ہے جب وہ دل سے منت کرتا ہے انشاءاللہ اسے اللہ پاک اس کا حضر ملتا اسے ہم بہت دل سے منت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جیسے کہ روز رائز ہے ہم رپلیکہ بناتے ہیں ہماری گاڑی ہنٹر پرسنٹ یعنی کہ گاڑی بنتی ہے روز رائز میں تو لوگ دیکھ کر پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کام کو سلام ہے کام کر کے دیتے ہیں تو اسی لئے لوگ آتے ہیں اچھا کیسے سب آپ اس کا کون سا موڈل جو روز رائز رپلیکہ کا بنا رہے ہیں اس کا کون سا موڈل آپ بنائیں گے وہ بھائی ان بھائی نے مجھے پکس جیسی دی تھی مجھے تو وہ کہہ رہے تھے جو گاڑی آپ نے بلیک بنائی ہے نا تو اس میں ہم یہ گاڑی مجھے بنا دیں لیکن میرا ہی میری کوشش ہے کہ اس سے ہٹ کر بنا ہوں میں اس سے وہ نئی شیپ ہے نا جو دو ہزار بائیس میں اگر کوئی گاڑی ہم اچھی لگی نا شیپ تو میں انشاءاللہ اس میں ان کو گائیڈ کروں گا تو اس میں ہم بنا کر دیں گے اچھا کیسے سب اس کا انٹیریل بھی آپ چینج کریں گے جی بلکل ایسے ہی ہے انٹیریل بھی ہم نے کافی حد تک ملتا جلتا بنا کر دینا ہے یعنی کے اندر سے نے کافی حد تک ملتا جلتا انٹیریل ہے جو بنا کر دیں گے اچھا کیسے سب یہ جو فیز لیفٹ ہوئی بھی ہے یہ لوہے میں ہوئی بھی یا فائبر میں ہوئی بھی ہیں یہ لکمان صاحب ان لوگوں نے فائبر کا بمپر لگایا ہے اس کو فائبر کی فائبر میں گریل بنی ہے تقریب نہیں ایسے ہی کہہ لیں اور فائبر کے بمپر لگایا ہے ہم اسے جیسے کہ ہم پہلے گاڑیوں بنائیں ہیں نا ہم نے تو ہم مکمل لوہی میں بنائیں گے اور اس کے ڈور ہیں جو وہ روز رائز کے سٹائل میں کھولیں گے انشاءاللہ بیک بھی ویسے لمبی کریں گے ویسے ہم بنا کر دیں گے الحمدللہ لگ رہا ہوں مطلب یہ گاڑی آپ اس کا سائز بھی بڑھائیں گے اس کے ڈور بھی آپ جس طرح روز رائز کے کھلتے ہیں اس طرح کھولیں گے جی بلکل ایسے ہی ہے اچھا کیسر صاحب روز رائز گاڑیوں میں جو اس کی چھت ہوتی ہے اس میں وہ لائٹنگ ہوتی ہے سٹار ٹائپ کیا آپ اس میں بھی وہ لگا رہے ہیں جی بلکل ایسی ہے لکمان صاحب ہم چھت میں سٹار بھی لگائیں گے اور اس کے پیچھے جوال سڑھی ہیں روز رائز جیسے ملتے جلتے لگائیں گے میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اچھا کیسر صاحب یہ پروجیکٹ اب کب سے سٹارٹ کریں گے یہ انشاءاللہ دو تین دن پہلے میرے پاس گاڑی آئی ہے میں کوشش کروں گا کہ پانچ چھ دن میں ایک ہفتے میں انشاءاللہ میں سٹارٹ لے لوں گا اس کام کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیو لگاتے رہیں گے ابراہیم آٹو گیارج یوٹیوب چینل پہ اور کیسر صاحب کب تک یہ گاڑی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ انشاءاللہ میں نے تین ماہ میں گاڑی دینی ان لوگوں کو تین ماہ میں گاڑی کمپلیٹ کر کے دینی انشاءاللہ لینے ناظرین آپ نے کیسر خلید صاحب کی باتیں سنی یہ روز رائز آر ریڈی فیز لیفٹ ہوئی ہے لیکن جو کراچی سے یہ کسٹمر ان کے پاس آئے ہیں ان کو ان کا کام بہت پسند آیا ہے اور وہ ان سے اس کو دوبارہ فیز لیفٹ کروا رہے ہیں اور یہ تین ماہ تک اس کو کمپلیٹ کر دیں گے جیسے ہی یہ گاڑی کمپلیٹ ہوگی ایک دفعہ پھر کیسر خلید صاحب کے پاس آئیں گے اس گاڑی کا ریویو بھی کریں گے آپ کو دکھائیں گے اس کا انٹیریئر بھی دکھائیں گے اس کا ایکسٹیریئر بھی دکھائیں گے کس طرح اس کو چینج کی ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ گاڑی کو چینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو ابراہیم آٹو گیراج یوٹیوپر چینل ہے اس پر جانا پڑے گا اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اس پر ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ دیکھتے رہیں تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپریسورٹ کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ